اپریئر بیفور ڈاؤن یہ بلی مور کی زندگی پہ بنی ایک سچی کہانی ہے اس کہانی میں ہمیں دکھایا گیا ہے انسان کے حالات کیسے بھی ہوں لیکن اگر اس کا حوصلہ بلند ہو تو اسے آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا اس کہانی میں ہمیں دکھایا گیا ہے بلی مور نے کیسے تھائیلینڈ کی سب سے وائلینڈ اور اورکرائیڈڈ جیل میں اپنے آپ کو بچائے رکھا اور کبھی بھی اس نے اپنے حوصلے میں کمی آنے نہیں دی کہانی کی شروعات ہمیں بلی کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو کی ایک باکسر ہے وہ تھائیلینڈ میں انڈرگراؤن باکسنگ میں فائٹ کرتا ہے بلی ایک باکسنگ فائٹ کے لیے ریڈی ہو رہا ہوتا ہے جہاں وہ بہت نروس تھا لیکن کوکین کا سیون کرنے کے بعد وہ بہت اینرجیٹک فیل کرنے لگتا ہے ڈرگس کے قرآن وہ اپنا آپا کھو دیتا ہے اور اس میچ کو ہار جاتا ہے جس کے بعد بلی ایک ڈرگ ڈیلر سے ڈرگس خرید کر اپنے گھر چلا جاتا ہے نیکسٹ مارننگ بلی کے گھر پر پولیس آ جاتی ہے جو اسے ڈرگس اور ایلیگر ہتیار رکھنے کے لیے گرفتار کر لیتی ہے جس کا جنم ثابت ہونے پر بلی کو بہت لمبی سجا ہوتی ہے اس کاران اسے تھائیلینڈ کے سب سے اوورکروڈڈ اور وائلینڈ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے جیل میں انٹر ہونے کے بعد اس کی کافی ساری چیکنگ ہوتی ہے جس چیکنگ پروسس سے ہر ایک قیدی کو گزرنا پڑتا ہے چیکنگ کے بعد اسے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جہاں کچھ پیسوں کے لیے ایک گارڈ اسے تھوڑی سی کوکین دے دیتا ہے جیل کے اندر کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں ٹوائلٹ کا تو ایسا حال تھا جسے دیکھ کر بلی کو الٹی آنے لگتی ہے اس جیل میں ضرورت سے زیادہ قیدی ہوتے ہیں بلی سب کچھ اوائٹ کر کے انہی سیکڑوں قیدیوں کے ساتھ زمین پر سو جاتا ہے اگلے دن جیل کا ایک گارڈ نئے آئے قیدیوں کے جیل کے رولز بتاتا ہے وہ سارے قیدی کو وان کرتا ہے کوئی بھی کسی طرح کی بھی لڑائی جھگڑے میں انوال نہیں ہوگا اور اسی دن پینے کے پانی بھرنے کی لائن میں بلی کی ٹکر ایک گینگ میمبر سے ہو جاتی ہے اور اس بندے کا پورا گینگ بلی سے لڑنے لگتا ہے بلی بھی ان سے نہیں ڈرتا اور وہ ان کا برابر ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اس لڑائی کے وجہ سے بلی کو تین دن کے لئے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے سولیٹری سے نکالنے کے بعد بلی کو ایک نئے بیریک میں ڈال دیا جاتا ہے جس بیریک میں سبھی بڑے بڑے کریمنلز ہیں جیسے گینگسٹر، مافیا اور ایسے لوگ جن پر مرڈر چارجز ہیں بلی کو اپ فرشٹ فلور پر ایک نئے بیریک میں رہنا پڑتا ہے جہاں ایک بیریک میں ستر قیدی ساتھ میں رہتے ہیں اس بیریک کا لیڈر ہوتا ہے کینگ جو کہ دیکھنے میں بہت ہی ڈراؤنا اور بھیانک ہے جس کی بات کوئی بھی اس جیل میں نہیں ٹال سکتا تھا کینگ جمی کو انٹرویو کے لئے بلاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے وہ کس کیس میں اس جیل میں آیا ہے ڈرگ ڈرلنگ اور انڈرگراؤنڈ باکسنگ کا سن کر بلی اسے بیس پوش اپس مارنے کو کہتا ہے کینگ اور اس کے ساتھی بہت دیر تک بلی کی ریگنگ کرتے ہیں بلی کوئی بھی رییکشن نہیں کرتا چونکہ وہ جانتا تھا یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں اور ان کے لئے زندگی کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اس لئے وہ چپ چاپ سب سہتا رہتا ہے دھرے دھرے بلی ان لوگوں سے گھل مل گیا تھا جس کارن کینگ کے لوگ اسے ڈرگس بھی پروائیڈ کرنے لگتے ہیں لیکن ایک رات بلی کو کینگ کے کچھ لوگ ہتیار سے ڈرا کر چپ کر آتے ہیں اور وہ لوگ بلی کے آنکھوں کے سامنے ایک نئے آئے قیدی کا باری باری سے ریپ کرتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ بلی کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر یہ بات اس نے کسی سے کہا تو وہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے جس ڈر سے بلی کو رات بھر نین نہیں آتی صبح سبھی قیدی بلکل نارمل اٹھتے ہیں اور بلی دیکھتا ہے اس قیدی نے فانسی لگا کر آت متیا کر لی جس کا کل رات کو ریپ ہوا تھا یہ بات بلی کو اندری اندر کھانے لگتی ہے اور وہ جانتا تھا وہ اگر زیادہ دنوں تک یہاں رہا تو وہ بھی ایسے ہی مارا جائے گا اور یہ گینگ میمبر اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ سب باتیں سوچ سوچ کر اس کا سردرد ہونے لگتا ہے جس کارن وہ جیل میں میڈیکل اسٹور جا کر وہاں پین کلر مانگتا ہے لیکن ڈاکٹر جانتا تھا بلی ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے اس لئے وہ اسے دوائیاں دینے سے انکار کر دیتا ہے جس فرسٹریشن میں بلی اس گارٹ سے ہی لڑنے لگتا ہے باقی گارٹس یہ دیکھ کر بلی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں سے بلی ایک گارٹ کو کاٹ کر اسے گھائل کر دیتا ہے اور بہت وائلنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد سارے گارٹس بلی کو پکڑ کر بہت مارتے ہیں وہ اسے تب تک مارتے ہیں جب تک بلی بے ہوش نہیں ہو جاتا ایک بار پھر سے اسے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں بلی کے زخموں پر ایک لڑکی دوائیاں لگانے آتی ہے بلی کو کچھ دنوں بعد سولیٹری سے باہر نکالا جاتا ہے لیکن اس بار بلی کے پیروں میں زنزیر باندیا جاتا ہے تاکہ وہ پھر سے کسی پر اٹیک نہ کر سکے ایک دن جیل کی کھڑکی کے باہر اسے وہ لڑکی نظر آتی ہے اسی جیل میں سجا کاٹ رہی ہے فیم جیل کی کینٹین میں کام کرتی ہے بلی کو فیم اچھی لگنے لگی تھی اس لئے وہ بار بار کینٹین میں جا کر اس سے ادھار میں سگریٹس لیا کرتا تھا اور اس سے اپنی نزدیکیاں بڑھانے لگتا ہے فیم سے لیوی سگریٹ کو بلی یوز نہیں کرتا وہ اسے کوکین کے بدلے میں ایکسچینج کر لیتا ہے دھیرے دھیرے اس کے پاس سگریٹس اور پیسے بھی ختم ہونے لگتے ہیں اور ڈرکس نہ ملنے کے کارن اسے انیزی فیل ہونے لگتا ہے ایک دن اسے وہی گارڈ ملتا ہے جس نے اسے فرس دن ڈرکس دیئے تھے وہ اسے ڈرکس کی بنتی کرتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس لئے وہ گارڈ اسے ڈرکس دینے سے منع کر دیتا ہے لیکن بلی اسے ڈرکس کے لئے بہت ارکویشٹ کرتا ہے جس کے بعد وہ گارڈ کہتا ہے اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں تمہیں ڈرکس پروائیڈ کر دوں گا بلی کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے اگر وہ کینٹی میں کام کر رہے کچھ مسلم بچوں کو پیٹے گا تو وہ اسے ڈرکس دے گا ڈرکس کا عادی بلی بینہ کچھ سوچے سمجھے ہی ان لوگوں کو مارنے لگتا ہے لیکن وہ اس کے بدلے گارڈ سے ڈرکس نہیں لیتا بلی کو بہت گلڈ فیل ہونے لگتا ہے کیونکہ ایک ڈرکس کی پڑیہ کے لئے اس نے کسی انسان کو بے رہمی سے مارا تھا یہ بات اسے اندری اندر کھانے لگتی ہے جو سب سوچ سوچ کے اسے اندری اندر بہت برا محسوس ہو رہا تھا اس لئے ایک رات وہ اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر خود خوشی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خون دیکھ کر باقی قیدی گارڈ کو اقتلا کر دیتے ہیں اور اس کی جان بچا لی جاتی ہے جس کے بعد بلی دھیرے دھیرے ڈرکس لینا بند کر دیتا ہے اور اپنا دھیان ڈرکس سے ہٹانے کے لئے بلی جیم اور باکسنگ پریکٹس سٹارٹ کر دیتا ہے بلی میں بدلاؤ دیکھ کر گارڈز بھی اس کے پیر سے زنزیر نکال دیتے ہیں ایک دن جیل میں واکنگ کرتے سمائے بلی کو جیل کی باکسنگ رنگ نظر آتی ہے جو دیکھ کر بلی کو بہت خوشی ہوتی ہے لیکن بلی کو باکسنگ رنگ میں انٹری نہیں ملتی اور جیل کا باکسنگ کوچ بلی کو وہاں سے بھاگا دیتا ہے بلی نوٹیس کرتا ہے کہ باکسنگ کوچ بہت ہیوی سموکر ہے اس لئے بلی اسے پٹانے کے لئے فریم کی دکان سے کچھ سگریٹس کی پیکٹ ادھار میں لیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے میں بہت جلد یہ سگریٹس کی پیکٹ تمہیں لوٹا دوں گا بلی کا تیر صحیح نشانے پر لگ جاتا ہے اور سگریٹس کی پیکٹ کے بدلے کوچ اسے باکسنگ ایریا میں انٹری دے دیتا ہے جس کے بعد بلی اپنا سارا دن باکسنگ رنگ میں ہی بیتانے لگتا ہے اور اپنے اندر کی ساری بھڑاس پنچنگ بیکس پر نکالنے لگتا ہے اس کا جوش اور بڑتا اسٹیمنہ دیکھ کر باقی باکسر بھی اس کی بہت ریکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں تھکا ہارا بلی جب اپنے بیرک میں جاتا ہے تو کینگ اور اس کے ساتھی اسے ہسانے کے لئے مستی کرنے لگتے ہیں دھیرے دھیلے بلی جیل کی لائف میں ایڈجیسٹ ہونے لگا تھا ایک دن بیرک میں فش فائٹ چل رہی تھی جس میں سبھی بیٹس لگا رہے تھے جو دیکھ کر بلی بھی ایک فش پر دو سگریٹس کی بیٹ لگاتا ہے اور وہ یہ بیٹ جیت جاتا ہے لیکن ہارا ہوا قیدی اسے سگریٹ کے پیکٹ دینے کے بجائے اسے دھمکاتا ہے جس جھگڑے کے بیچ میں ان کا بوس کائنگ آ جاتا ہے جو بلی کو اس کی جیتی ہوئے سگریٹس کی پیکٹ دیتے ہوئے وہاں سے کنارے کر دیتا ہے جیتی ہوئی سگریٹس کی پیکٹ کو بلی فیم کے پاس لے جا کر دے دیتا ہے اور اپنا سارا کرز اتار دیتا ہے جو دیکھ کر فیم کو بہت خوشی ہوتی ہے اب وہ لوگ ایک دوسرے کے اور قریب آنے لگے تھے جہاں باتوں باتوں میں فیم بتاتی ہے کہ وہ اپنے فادر کے مرڈر میں یہاں پر سجا کاٹ رہی ہے ٹرانسجینڈر ہونے کے قارن اس کا فادر اسے بہت مارتا تھا اس لئے اس نے ایک دن غصے میں اس کا مرڈر کر دیا باکسنگ ٹریننگ میں کوج بلی کے ٹیکنیک پر ورک کرتا ہے جس سے اس کی فائٹنگ اسکل کافی حد تک بہت اچھی ہو جاتی ہے جس کے بعد بلی ریال جیل میچ میں پارٹی سپیٹ کرتا ہے جہاں وہ کافی مار کھانے کے بعد انت میں میچ کو جیت جاتا ہے اور پریزن باکسنگ میں بہت پاپولر ہو جاتا ہے ایک دن جیل کا وارڈن بلی کو بلا کر کہتا ہے کیونکہ وہ ایک بہت اچھا باکسر ہے اس لئے اسے پرانے بیریک سے ہٹا کر باکسر انمیٹ کے سیل میں شفٹ کیا جائے گا تاکہ وہ اور اچھے سے ٹرین ہو کر ہائی باکسنگ ٹرنمنٹ میں ان کی جیل کو ریپریزنٹ کرے گا جو کچھ مہنوں بعد ایک دوسری جیل میں آرگنائز ہونے والی ہے جس کے بعد بلی اور محنت سے ٹریننگ کرنے لگتا ہے اور اپنے نئے باکسر قیدیوں کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اور سارے لوگ دھیرے دھیرے اپنے بارے میں بتانے لگتے ہیں کی کس نے کیا کیا کون کس جرمیں اس جیل میں اندر ہے بلی اپنی ریگولر ٹریننگ کے ساتھ فیم سے ڈیلی ملنے لگتا ہے اور وہ اس سے پیار کرنے لگتا ہے لیکن ایک دن فیم کو کسی اور قیدی کے ساتھ دیکھ کر بلی کو بہت غصہ آتا ہے اور اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے اسی دن بلی کو کینگ کے کچھ لوگ واشنگ ایریا میں پکڑ لیتے ہیں اور اسے بہت مارتے ہیں اور اسے پچھلے لیے ہوئے ادھار کے پیسے مانگنے لگتے ہیں اور وہ بلی کو ایٹس کا انجیکشن مارنے کی دھمکی دیتے ہیں کینگ کہتا ہے یا تو اسے جلد ہی پیسے ریٹن کرنے ہوں گے یا تو یہ باکسنگ ٹرنمنٹ جیتنا ہوگا ورنہ تمہیں اپنی جان گوانی پڑے گی جس کے بعد بلی بہت اسٹریس میں آ جاتا ہے اور وہ پھر سے ڈرکس لینا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنے ایک باکسر فرینڈ کو باکسنگ رنگ میں بہت بری طرح سے مارتا ہے جس کے بعد گارڈ اسے ایک بار پھر سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیتے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں بلی اپنے گصے پر کابو کرتا ہے اور پھر سے جم اور باکسنگ کی پریکٹس سٹارٹ کر دیتا ہے سولیٹری سے نکلنے کے بعد اس دن کے لئے معافی مانگتا ہے اور وہ لوگ اسے معاف کر دیتے ہیں جس کے بعد بلی پھر سے اپنی ٹریننگ میں لگ جاتا ہے جس کے بعد باقی انمیٹس بھی اس سے بہت زیادہ فرینڈلی ہو جاتے ہیں لیکن بلی کی پریشانی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی ایک دن باکسنگ ٹریننگ کے دوران اس کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے اور وہ واش روم میں خون کی اُلٹی کرتا ہے جیل کے ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں ڈرکس کے یوز اور باکسنگ پریکٹس کے وجہ سے اس کے انسٹسٹائن میں انٹرنل بلیڈنگ ہونے لگی ہے اگر اس نے کوئی ہیوی پریکٹس کی یا پھر سے ڈرکس لیا تو اس کی جان کو خطرہ ہے ان سب چیزوں کو اسے ایووائیڈ کرنا ہے لیکن بلی کو خود پر بہت بھروسہ تھا اس لئے وہ گیو اپ نہیں کرتا اور پریکٹس میں لگا رہتا ہے اور باکسنگ ٹورنامنٹ کی تیاری کرتا رہتا ہے جیل کے سبھی اچھے باکسرز کو ایک دن بس میں بیٹھا کر دوسری جیل لے جایا جاتا ہے جہاں وہ جیل کے بیچوں بیچ نیولی سیٹ اپ باکسنگ رنگ دیکھتا ہے اور ایک پریئر کے بعد ٹورنامنٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے بلی کے پیٹ میں ابھی بھی بہت درد ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسے اگنور کر کے اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے رات کو بلی کی فائٹ کا نمبر آتا ہے اس کے جیل کا کوچ اسے رنگ تک پہنچا کر اس کا حوصلہ افضائی کرتا ہے ریفری کے سگنل پر فائٹ اسٹارٹ ہوتی ہے جہاں بلی پہلے ہی راؤنڈ میں اپنے اپننٹ پر بھاری پڑھنے لگتا ہے اپننٹ بھی بہت اچھا باکسر تھا وہ اپنا فوکس لوز نہیں کرتا وہ بلی کے ہر موو کا صحیح صحیح جواب دے رہا تھا وہ بلی سے خود کو ڈیفینڈ کر کے اس کے پیٹ میں ہٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جسے بلی کا درد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے پیٹ کے درد کے قارن بلی کو لڑنے میں بہت مشکل ہونے لگتی ہے اس لئے وہ بینہ اٹیک کیے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر اس کا اپننٹ کئی راؤنڈ میں اسے بہت بوری طرح سے پیٹتا ہے فیفت راؤنڈ میں بلی نیچے گر جاتا ہے اور اسے مو پہ ایک ہی پڑتی ہے جس کاران ریفری ان لوگوں کو بریک دے دیتا ہے لاشٹ راؤن تک بلی کی حالت بد سے بتر ہو جاتی ہے جس وجہ سے اس کا اپنینڈ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بہت افینسیو پنچز مارنے لگتا ہے لیکن بلی اپنے اوور کانفیڈنٹ ہو چکے اوپنینڈ کو اب تک پوری طرح سے تھکا چکا تھا اور کوککلی ایک ایلبو ہک دے کر اسے نوک آؤٹ کر دیتا ہے سبھی قیدی اتنا انپریڈکٹیبل میچ دیکھ کر بلی کو خوشی سے چیئر کرنے لگتے ہیں اور بلی اپنے کوچ اور کراؤڈ میں بیٹھے لوگوں کو اپنی جیت سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تب ہی وہ درد سے نیچے گر جاتا ہے اور انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے جس کے بعد فوراں اسے ایمبولنس سے ہاسپیٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے کچھ دنوں بعد بلی کو ایک ہاسپیٹل میں ہوش آتا ہے جہاں وہ پہلے سے اچھا محسوس کرتا ہے اور ایک نرس کی مدد سے واشروم تک جاتا ہے واپس آنے پر وہ دیکھتا ہے وہاں بیٹھا پولیس گارڈ وہاں پہ موجود نہیں ہے اور پہلی بار وہ بینا کسی نگرانی کے جیل کے باہر ہے بلی کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا جس کا فائدہ اٹھا کر وہ ہاسپیٹل ایگزٹ سے باہر نکل جاتا ہے اور باہر شہر میں آ جاتا ہے لیکن کچھ دور آگے جانے کے بعد وہ اپنا بھاگنے کا ارادہ بدل دیتا ہے کیونکہ وہ زندگی بھر پولیس سے نہیں بھاگنا چاہتا تھا جس کے بعد وہ اپنے ہاسپیٹل کے روم میں واپس آ جاتا ہے تب یہ ٹھیک ہونے کے بعد اسے ہاسپیٹل سے واپس جیل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے جہاں انگلینڈ سے اس کے فادر اس سے ملنے آتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے فادر اور کوئی نہیں بلکہ ریال لائف کے بلی مور ہے اور یہ کہانی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تین سال سجا کاٹنے کے بعد باکسنگ میں اچھی پرفارمنس کے وجہ سے بلی کو جیل سے ریہا کر دیا جاتا ہے اور تھائیلینڈ کے اس سمیے کے راجہ نے اس کی ساری سجا ماف کر دی بلی مور کے لائف میں لکھیوی نوویل بیس سیلنگ بک بن گئی جس پر year 2017 میں یہ مووی بنی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں دھنیواد